حضر اگرام مطنی عزیز میں آڈیوز کے لیک ہونے کا سلسلہ وار سیزن جاری ہے ہر کچھ وقت بعد ہر کچھ دیر بعد کچھ ہفتوں بعد ایک نئی آڈیو مارکٹ میں لانچ کر دی جاتی ہے اور آج کے دن بھی پروید علائی اور ان کے وکیل کے درمیان ہونے والی مبینہ آڈیو لیک کر دی گئی ہے کچھ تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور آئندہ آنے والے وقت میں پروید علائی کی کس طرح سے یہ گلے پڑ سکتی ہے اس متعلق بھی بات کریں گے اور بات کریں گے جنرل باجوہ کے حوالے سے تحقیقات کی عمران حان نے ایک خط میں صدر پاکستان کو یہ استدہاہ کی ہے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے تحقیقات کریں گے کچھ تفصیلات اس ویلیوگ میں اس کے متعلق بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت ترین جو کہ عمران حان کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں جنرل باجوہ ابھی جن کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ شوکر ترین کو وزیر خزانہ بنانا عمران خان کا ذاتی فیصلہ تھا جبکہ جنرل باجبہ ان کے مخالف تھے جبکہ اس سے قبل شوکر ترین کی بھی ایک امیج ہے اس متعلق بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین اکرام خبر کچھ یوں ہے کہ لاور آئی کورٹ نے بڑا لمبا انتظار کیا پچھلے تقریباً دو دن سے لگتار سماعت جاری رہی عمران خان کی زمانت کے حوالے سے عمران خان کی زمانت کی استدہ کی سماعت جاری رہی کل شب بھی بار بار لاور آئی کورٹ نے عمران خان کو موقع دیا کہ وہ عدالت میں پیش ہوں اور عدالت کے روبرو پیش ہو کر وہ اپنی حفاظتی زمانت بے شک لے لیں چونکہ جو آئین ہے جو قانون ہے اس میں یہ درج ہے ججل سائبان کا یہ کہنا تھا عمران خان کے مکلا کو کہ آپ ملزم کو پیش کیے بغیر عدالت انہیں زمانت نہیں دے سکتی عدروائز عدالت ویسے یہ سوچ پچار کر رہی ہے کہ عمران خان کو یہ جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں یہ اس میں شامل نہیں تھا لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ عدالت بلکل انہیں دوسری لفظوں میں دے سکتی ہے زمانت لیکن انہیں عدالت کے روبرو ذاتی حیثیت میں پیش ہونا پڑے گا لیکن عمران خان ہیں جنہوں نے لاور ہائی کورٹ کو وہاں کے ججز کو اس قابل ہی نہیں سمجھا یعنی کہ پورے دو دن تک انتظار کرواتے رہے ہر گھنٹے بعد ایک نئی تاریخ ایک نیا وقت ایک نیا ٹائم دیا جاتا رہا کہ عمران خان کو اس وقت تک مولد دی جاتی ہے حتیٰ کہ آج شب کے چھے بج گئے اور عمران خان عدالت میں پیش نہ ہوئے اور بلہ آخر عدالت کو یہ فیصلہ سنانا پڑا کہ وہ ان کی سنگیانی پولیس ٹیشن میں درج دیشتگردی کے مقدمے میں درخواست زمانت کو خارج کرتی ہے اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت عمران خان نے حفاظتی زمانت پر بھی نہیں ہے اور وہ اگر قادون نافذ کرنے والے داروں کو چاہیے ان کی اگر موجودگی چاہیے ہوئی ان کی حراست اگر چاہیے ہوئی تو بلہ تعطل اس وقت کوئی قادونی قدغن عمران خان کی گرفتائی میں موجود نہیں ہے یعنی کہ سنگیانی میں اسلام آباد کا ایک علاقہ بتایا جاتا ہے سنگیانی جہاں پر عمران خان پر دیشتگردی کے دفعات کی طاعت مقدمہ درج ہے تو وہاں کے پولیس الکار بغیر کسی تعطل کے بغیر کسی جو ہے وہ قانونی ایسی رکاورٹ کو راستے میں لائے بغیر اس وقت عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں اور اس وقت پوری طرح سے عمران خان کی گرفتاری کے چانسز ہیں گو کہ بعد میں عمران خان کے متعلق کیا خبر بھی آئی کہ وہ عدالت کے روپ روپیش ہونا چاہتے ہیں اور اس وقت عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ وقت میں یہ معاملہ کیا موڑ لیتا ہے کیا عمران خان آئندہ آنے والے 24 گھنٹوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں یا پھر ان کی گرفتاری بچ جائے گی لیکن اس وقت تو خیر اس طرح کی کوئی بھی امکانات نہیں لگ رہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ناظرین اکرام آج کل آڈیو لیکس کا سلسلہ بہت زیادہ گرم ہے آڈیو لیکس کا بزار بہت زیادہ گرم ہے آئے روز ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے ہر کچھ ہفتے بعد ایک نیا شوشہ شوڑ دیا جاتا ہے آڈیو لیکسی چکل میں اور پھر وہ پورے ملک میں ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے جو ملک کے اہم مسائل ہیں جو ملک کی ایکانومی کی بیٹھنے کی اہم وجہے ہیں جو مقالمے کا موضوع ہونا چاہیے وہ ٹی وی چینلز میں اہم میڈیا آؤٹلیٹس میں اور جہاں پر بھی یہ تمام در چیزیں ڈسکس کی جانے چاہیے وہاں پر یہ مسائل ڈسکس نہیں ہوتے اور ان کے مطبادل وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں جو انتہائی غیر ضروری اور بلکل جو ہے وہ مطلب ایک ردی کی ٹوکری کے برابر کی حیشت رکھنے والی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں راج کرنے والے اس ملک کے اقتدار پر قابض رہنے والی شخصیات کا ہمیشہ سے یہ حصول رہا ہے کہ چاہے وہ جو بھی پارٹی ہو وہ جب بھی اقتدار میں آئے گی اور جب بھی وہ سیاست سیاست کھیلے گی تو اپنے مفادات کو ہر صورت میں اپنے سامنے رکھتی ہے کچھ اسی طرح کا سنسلہ آج بھی ہوا ہے رانہ سناؤلہ کی جانب سے باقیدہ پریس کانفرنس میں پروی دلائی اور ان کے وکیل کے درمیان کی ایک مبینہ آڈیو جاری کر دی گئی ہے اور اس میں اس آڈیو میں ایک مظاہر نکوی جج ہیں جن کے حوالے سے بات چیز کی جا رہی ہے چونکہ آج ایک سپریم کورٹ کے ایک ریفرنس میں یا حکم میں عدالتی حکم میں ان جج صاحب کی جانب سے سفارش کی گئی ہے کہ نوے روز میں پنجاب اور حیمر پختونخواہ میں ہونے والے انتحابات کے لیے از خود سپریم کورٹ کو آلہ عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے سو بہت سارے لوگ بہت سارے دانشور اور بہت سارے شخصیات اس بات کو بھی ظاہر کر رہی ہیں اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہی ہیں کہ حکومت کی جانب سے یا پھر چونکہ بڑی برملہ طریقے سے یہ آڈیو رانہ سناولہ نے عوام کے سامنے رکھی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فائیہ کی تحقیقات کے بعد پروید علائی کی گرفتاری کے حکامات بھی جاری کروا سکتے ہیں یعنی جاری ہو سکتے ہیں قانونی طور پر لیکن بہت سارے شخصیات کا یہ خیال ہے کیونکہ یہ شک ہے کہ حکومت نے ذاتی طور پر بڑے انٹرسٹ سے ایک پری پلانٹ طریقے کے ساتھ یہ آڈیو اس وقت جاری کی ہے جب مظاہر نقوی نے اس طرح کے ریمارٹس دیئے ہیں اور تاکہ انہیں پریشرائز کر کے آئندہ آنے والے وقت میں خبر پختونخواہ اور پنجام میں ہونے والے زمنی انتخابات پر اثر انداز ہوا جا سکے چونکہ حکومت نہیں چاہتی کہ مقررہ مدت میں ان دو سبوں پر انتخابات ہوں سو یہ معاملہ کس رخ بیٹھتا ہے کیا پروید علائی گرفتار ہوں گے وہ تو اس وقت تک ان کی گرفتاری بظاہر نظر تو نہیں آ رہی ہے لیکن ظاہرہ موجودہ دور میں جس تیزی کے ساتھ معاملات رونما ہو رہے ہوتے ہیں پروید علائی کی بھی اپنی ایک تسل ہے گو کہ ایک وقت تک وہ پی ڈی ایم کے بہت زیادہ قریب بھی رہے ہیں لیکن اس موجودہ دور میں جہاں وہ کھڑے ہیں ان کے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے درمیان بہت طویل فاصلے ہیں بہت بڑے فاصلے ہیں جنہیں اس وقت کم از کم جنہیں سامنے رکھتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے ناظرین اقرام آخر میں آپ کے سامنے رکھتے چلیں گے شوقت ترین جو کہ اشتہاری ملزم اب قرار دیے جائیں گے کچھ ہی وقت میں چونکہ وہ ملک سے باہر ہیں اور ایف آئی اے کو اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وہ مطلوب ہیں مطلوب ہیں وہ اس آڈیو لیک میں جس میں وہ ذکر کر رہے ہیں اپنے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی وزیر اختانہ کے ساتھ کے وہ آئی ایم ایف کے معاملے میں جو وہ تاکل برتے ہیں اور وہ جو سگنیچر مالا معاملہ ہے یا اپنی جو ان کی قراداد ہے یا جو تجاویز ہیں وہ وفاقی حکومت کو لکھیں اس معاملے کو لے کر ان پر سنگین غداری کے مقدمات ماظر کے ساتھ دفعات کے دہت جو ہم مقدمات اچھ کیا گیا ہے اور سنگین غداری کے مقدمات میں اب اف آئی اے یہ پلان کر یہ کہ انٹرپول کے ساتھ رابطہ کر کے چونکہ وہ بیرون ملک میں موجود ہیں وہاں سے انہیں انٹرپول کے ساتھ رابطہ کر کے پاکستان میں گرفتار کر کے لے آ جائے اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ اگر شوکترین یا سارا ملبہ عمران حان پر ڈال دیتے ہیں تو کبھی امکانات ہیں کہ یہ والا جو سنگین غداری کا کیس ہے چونکہ اگر شوکترین کہہ دیں کہ میں پارٹی چیئرمن کی ڈائریکشن پر پارٹی چیئرمن کے ماظر کے ساتھ پارٹی چیئرمن کے کہنے پر میں نے اس طرح کی کام کیا ہے تو پھر کبھی امکانات ہیں کہ یہ یہ توک بھی عمران حان کے گلے میں ڈل سکتا ہے ناظرین اکرام آخر میں ذکر کریں آج کے روز کی انتہائی اہم پیشرفت جو کہ عمران حان کی جانب سے دکھائی گئی ہے عمران حان نے بہدابتہ طریقے سے صدر پاکستان عارف الوی کو خط لکھ کر یہ درخواست کی ہے کہ وہ جنرل باجوا کی حوالے سے تحقیقات کریں چونکہ جنرل باجوا حالیہ کچھ دنوں میں جاوید چودری کے روبرو نہ کہ صرف اقرار کر چکے ہیں بلکہ پبلکلی اقرار کر چکے ہیں کہ انہوں نے عمران حان کو وہ خطرہ سمجھتے تھے عمران حان کے وہ خلاف تھے ملک کی بھکا کے لیے وہ عمران حان کو خطرہ سمجھتے تھے اور اسی طرح سے مزید بنا ایک بہت لمبی چوڑی داستہ ہے جو کہ کم وقت میں کلیل وقت میں آپ کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی لیکن انہوں نے کہا ہے عمران حان نے استعداد کی ہے کہ اپنے کنکلوئن اگر اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کا اقرار جنرل باجوہ نے پبلکلی کر دیا ہے سو اس معاملے کو لے کر سپریم کمانڈر فواج پاکستان صدر آر ایف ایلوی کو تحقیقات کا حکم جاری کر دینا چاہیے اب دیکھ رہا ہی ہے کہ صدر آر ایف ایلوی عمران حان کی اس استعداد پہ کیا جنرل باجوہ کے خلاف تحقیقات کا اعلان یا پھر حکم نامہ جاری کرتے ہیں چونکہ جو دو ملاقاتیں یا تین ملاقاتیں جنرل باجوہ اور عمران حان کے درمیان ہوئی تھی اور ان کے درمیان جو دوبارہ کمیونکیشن کا پل بنا تھا وہ صدر آر ایف ایلوی تھے کیا عمران حان صدر آر ایف ایلوی کے قائد سابق قائد عمران حان کے کہنے پر کیا اب کی بار صدر آر ایف ایلوی جنرل باجوہ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کریں گے یہ معاملہ بہت زیادہ ایم ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کو دیکھ کر اونٹ کس کروٹ بیٹھتے ہیں